بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حدانا لہذا بما کنا لنہتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابل قاسم محمد وصلاة والسلام علی اسد اللہ الغالب غالب علی ابن ابی طالب وصلاة والسلام علی سیدت المعسومت مغلومت طاہرت البتول بذعہ الرسول فاطمت الزہراء سیدت نساء العلمین وصلاة والسلام علی الحسن المجتبہ والحسین المظلوم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْطِيَّبِينَ وَأَعْدَئِهِمْ اَجْمَعِينَ اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ فَوْجَمْ مِمَّنْ يُكَذِّبُوا بِآیَاتِنَا فَهُمْ جُوزَعُونَ صلوات مومنین کرام سامین محترم عزیزانِ گرامِ قدر آج کی ہماری گفتگو کا انوان عقیدہِ رجعت سے متعلق ہے رجعت عربی میں جس مادے سے اخت کیا گیا ہے وہ رجعہ کا مادہ ہے قرآنِ کریم نے اس مادے کو کئی مقامات پر استعمال کیا مشہور معروف آیت کوجز جسے ہم کسرت سے تلاوت کرتے ہیں خصوصاً مصیبتوں میں اس کی تلاوت کو بہت تاقید کیا گیا اور ہم خاص طور پر کسی کی موت کی خبر سننے کے بعد اس جملے کی تقرار کرتے ہیں وہ کیا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ وَرَاجِعُونَ راجعون ہم پلٹنے والے ہیں اللہ کی طرف رجوع اسی طرح سے مثلاً مشہور معروف آیت جس میں اسی مادے کو تقرار کیا گیا سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیتیں کیا فرمایا ہے پروردگار نے اشار يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِعِي الٰرَبِّكِ رَاضِيَةً مَنْغْضِيَّةً اے اتمنان رکھنے والے نفس پلٹ کر آ اپنے پروردگار کی پارکہ پس رجوع رجعہ کا مادہ اصل میں کس چیز کی بدلالت کرتا ہے پلٹنے جہاں بازگشت کی جائے لہذا فقہی احکام میں مرجع جس کو کہا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ جہاں پر ہم احکام دین کو سمجھنے کے لیے رجوع کر سکتے ہیں اس ہستی کو مرجع کہا جاتا ہے رجعہ سے مصدرِ مرہ مصدرِ مرہ عربی میں جب کسی کام کو ایک مرتبہ بیان کرنا ہوں تو مصدرِ مرہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے رجعت مصدرِ مرہ کے وزن پر یعنی ایک بار پلٹنا اب یہ ایک بار پلٹنا اس سے مرات کیا ہے اور ایک بار کہاں پلٹا جائے گا یہ بحث ہے قرآن اور روایات میں رجعت کے حوالے سے جو مطالب ہیں آیات موجود ہیں ہمارے پاس خصوصاً سورہ مبارکہ نمل کی تیراسویں آیت جس کو میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا مسئلِ رجعت کی طرف اشارہ کرتی ہے روایات میں پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اہلِ بیت علیہ السلام کے حوالے سے اس آیت کا رجعت پر دلالت کرنا ثابت ہے لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ اگر روایت کا سہارہ نہ ہوں تب بھی خود آیت کے الفاظ رجعت کو بیان کر رہے ہیں ارشاد کیا فرمایا ہے پروردگار وَيَوْمَا نَحْشُرُوا مِنْ كُلِّ اُمَّتِنْ فَوْجَا کہ اور کو کریں گے فَوْجَمْ ایک فوج کو ایک گروہ کو یہ گروہ کون ہوگا مِمَنْ يُكَذِّبُوا بِعَيَاتِنَا یہ فوج کون ہوگی یہ گروہ کون ہوگا یہ گروہ وہ ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی آیات کی تقذیب کرتا رہا ہے فَهُمْ يُوزَعُونَ اور پھر ان کو حرکت سے رکا جائے گا تاکہ یہ سارے کے سارے گروہ آپس میں جمع ہو جائے فرمایا کہ قیامت کا جو حشر ہے وہ کسی ایک گروہ سے مختص نہیں ہے قیامت کا جو حشر ہے اس میں تمام انسانوں کو بغیر کسی تقسیم کے پروردگار بغیر کسی استثناء کے سب کو قیامت کے دن جو ہے وہ کیا کرے گا محشور کرے گا لہذا قیامت کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو قیامت کیا ہے کہ جب تمام افراد کو ایک ساتھ پروردگار محشور کرے گا اور زندہ کرے گا لیکن اس آیت میں جہاں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اس میں یہ جو پروردگار مختص کر رہا ہے کہ وہ دن جب ہم محشور کریں گے کس کو ہر امت سے ایک گروہ کو اور یہ گروہ کونسا ہوگا آیات کو جھٹلانے والا اب آیات کو جھٹلانے والوں سے بھی مراد کیا ہے یہ فرم ایک بحث ہے کچھ امتیں ایسی ہیں کہ جو پوری کی پوری امتیں آیات کو جھٹلاتی رہی ہیں تو کیا پروردگار ان ساری امتوں کو بلائے گا نہیں ہر امت سے ایک ایسا گروہ کے جو تقذیب آیات کرتا رہا ہے اور اس سے خاص طور پر مراد وہ افراد ہیں جو اپنے زمانے کے بدترین ظالموں کے عنوان سے پہچانے ہیں اب یہ جو تقسیم پر کی گئی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ حشر کرے گا علامت ابع طبعہ فرماتے ہیں کہ یہ فوج یہ کسی ایک خاص گروہ کو محشور کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ آیت قیامت کی رجعت پر دلالت نہیں کر رہی بلکہ قیامت سے پہلے دنیا کی رجعت کو بیان کر رہے ہیں اب ہم تھوڑی سی دیر میں ایک اقلی بحث کر لیں اور پھر بات کو آگے بڑھائیں آیا دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا کیا یہ اقلاً محال ہے یہ اقلاً ان لوگوں کے لئے محال ہو سکتا ہے کہ جو کسی خالق کے عقیدہ نہ رکھتے ہوں جن کا عقیدہ یہ ہو کہ کوئی خالق نہیں ہے کوئی بنانے والا نہیں ہے کوئی مارنے والا نہیں ہے کوئی زندہ کرنے والا نہیں ہے ان کے لئے یقیناً انسان کا پلٹ کر آنا اور دوبارہ زندہ ہونا محال کیوں محال ہے اس لئے کہ ان کو اپنے آنے کا ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم آئے کیسے ہیں تو دوبارہ آنے کا یقین ان کے اندر خود بخود پیدا نہیں ہوتا لہذا اب وہ تمام افراد جو خدا کے منکر ہیں کائنات میں خالق کے منکر ہیں وہ آج تک سب سے بڑا ان کا پرابلم کیا ہے ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ کہ وہ آج تک یہ مسئلہ حل ہی نہیں کر پا رہے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں اور یقیناً جب یہ ہی نہیں معلوم کہ آئے کہاں سے ہیں تو ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم نے جانا کہاں ہے نہ جب ابتداء معلوم ہے اور نہ انتہا معلوم ہے تو جو درمیان کا حصہ ہے وہ ان کے لئے ویسے بیکار ہو جاتا ہے پس زندگی کا ان کے نزدیک کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا کوئی حدف نہیں ہے وہ بالکل اس آدمی کی طرح سے ہیں کہ جو کسی ایسے راستے کے درمیان ملا کر پھیک دیا گیا ہے مثلاً ہوتا ہے نا کسی کو اغوا کر کے پھر کسی انجانے راستے میں پھیک کے چلے جاتے ہیں اب وہ بچارہ جب ہوش میں آتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں ہوں کہاں اب غور کی جائے گا اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو جائے کہ کسی شخص کو اغوا کر کے کسی سہرہ میں بہوشی کے عالم میں چھوڑ دیا جائے اب جب یہ شخص بیدار ہوتا ہے پہلا فکر اس کے ذہن میں کیا آتی ہے میں کہاں ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے یہ اگر مشخص کر لے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں بھی انسان بلاخر اپنے لئے کوئی راستہ کوئی ڈائریکشن چاہتا ہے کہ اسے مشخص کرے کسی ایک سمت میں جانا چاہتا ہے کیونکہ انسان جانتا ہے اگر وہ سہرہ میں بھٹکتا رہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دائرے میں گھومتے گھومتے مر جائے اور کہیں تک نہ پہنچ پائے پس آقل یہاں پر کیا کہتی ہے آقل یہ کہتی ہے کہ بھائیہ ٹھیک ہے مجھے کوئی اگر پھینک گیا اور مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں سے آیا ہوں تب بھی آگے جانے کے لیے مجھے کم از کم کہیں پہنچنے کے لیے کسی راستے کی ضرورت ہے مجھے کسی طرف حرکت کرنی ہے اگر میں کسی خاص سمت میں حرکت نہیں کروں گا تو بےہودہ حرکت کا نتیجہ کیا ہوگا ہلاک ہو جاؤں گا تو سہرہ میں گم ہوئے والے شخص کو اتنا سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اور انسان اپنی حیات پر اتنا سب ہی غور نہ کر سکے تو پھر نتیجہ نہیں ہمیں اگر اپنی زندگی میں اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ ہم نے کہیں پہنچنا ہے تو پھر زندگی سہرہ میں بھٹکے ہوئے ایک دائرے کی صورت میں حرکت کرتے ہوئے وہ شخص کی مانند ہوتا ہے کہ جس کی حرکت کا کوئی نتیجہ سوائے ہلاکت کے اس کے ہاتھ میں نہیں آتا لہذا اگر وہ کسی خاص سمت کو معین کر لے گرچہ یہ بھی نہ جانتا ہمیں کہا جا رہا ہوں لیکن سمت اگر مشخص کر لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں نجات کے قریب پہنچ جائے اسی طرح سے انسان جب تک اپنی زندگی میں کوئی حدف مشخص نہ کر لے کہ میں نے جانا کہاں ہے تب تک اس کی نجات پیدا نہیں ہو سکتا نجات اگر پیدا کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا کوئی نہ کوئی حدف کہ میں کس طرف حرکت کر رہا ہوں اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہ اگر پیدا کر لیا تو کم از کم حرکت کیا ہو جا اب دیکھے گوھر کہ جیسے ہی ہم یہ پیدا کر لیتے ہیں تفکر کہ مجھے کہیں پہنچنا ہے کسی مقام کو حاصل کرنا ہے میری ڈائریکشن کسی طرف ہونی چاہیے خود بخود انسان کی زندگی میں حدف مقصد پیدا ہو جائے خوب اب اس کے مقابلے پر اسی لئے آئیمہ بار بار ارشاد فرماتے ہیں کئی دفعہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ اس بات پر غور کرو میں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہوں یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے زندگی خود بخود حدف مند ہو جاتی ہے لہذا اب اگر کوئی شخص اس بات کا معتقد ہو کہ میرا کوئی خالق ہے لہذا قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کو اپنا خالق سمجھ لیتے ہو تو اکثر جو تھے کفار وہ کسی اس کا انکار کرتے تھے کہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا تو اکثر کفار کسی اس کا انکار کرتے تھے وہ کہتے تھے ہم مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے تو مثلا سورہ مبارک کا یاسین میں پروردگار کیا ارشاد فرماتا ہے پروردگار فرماتا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا کوئی چیز ابتداء میں کسی چیز کا بنانا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک مرتبہ آپ نے کوئی چیز بنا لی اسے دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہوتا عام انسان کے لیے بھی ہے تو پروردگار متوجہ کر رہے کہ جب تمہارے لیے کسی ایک چیز کو بنا کر دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہے تو پروردگار جو کہ خالق حقیقی ہے اگر ایک دفعہ تمہیں بنا چکا ہے تو دوسری دفعہ تمہیں بنانا اس کے لیے کوئی بڑا لہذا اللہم صلی اللہ محمد و محمد و اچھل فرماتا لہذا قیامت اور رجعت کے اوپر سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں خلق کیا ہے اس کے لیے ہمیں دوبارہ پلٹانا دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں خوب اگر یہ بات یہاں سمجھ میں آگئی تو اب آخری بات کیا رہ جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے ممکن تو ہے لیکن کیا پروردگار یہ کام کرتا بھی ہے یا نہیں کیا پروردگار نے امتوں میں سے کسی کو پلٹایا افراد میں سے کسی کو زندہ کیا تو ہمارے پاس روایات میں اور قرآن میں بے تہاشا عدلہ موجود ہیں کہ جس میں پروردگار نے ذکر کیا پوری پوری قوموں کے بعض گروہ تھے جن کو زندہ کیا گیا مثلا حضرت ابراہیم کا مشہور معروف واقعہ کہ کسی مردے کو دیکھنے کے بعد پروردگار کے حضور میں ارشاد فرماتے ہیں رب عرینی کیف تحیل موتا پروردگار مجھے دکھا کہ تُو مردے کو زندہ کیسے کرے گا تو پروردگار ان کے سامنے پرندوں کو دوبارہ زندہ اب یہ جو پرندے مار کر زندہ کیے گئے ہیں یہ کہاں واقعہ پیش آیا ہے یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ قیامت میں نہیں ہوئے کہاں ہوئے ہیں اسی دنیا میں اسی طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض واقعات میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے قرآن کیا کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ کیا کیا کرتے تھے مردے کو زندہ اب یہ جو مردہ زندہ ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں سے جو بندہ زندہ ہو رہا ہے یہ زندہ ہونا کیا ہو رہا ہے کہ ایک مردہ کو دوبارہ پلٹایا جا رہا ہے کس طرف زندگی کی طرف پس اس کا مطلب دنیا میں مرنے کے بعد پلٹنا پرانی امتوں میں موجود ہے اسی طرح سے اصحابِ کہف کے بارے میں تمام ادیان یعنی ادیان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصحابِ کہف کے اوپر یہودیوں کو بھی ایمان ہے عیسائیوں کو بھی ایمان ہے مسلمانوں کے بھی ایمان کا حصہ ہے کہ اصحابِ کہف جس حالت میں ہیں اب اس کو ہم موت سے تعبیر کریں یا نہ کریں لیکن کئی ہزار سال سے سوتے رہنے یا جس بھی حالت میں ہیں اس کے بعد ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اب یعنی ابھی تک کی گفتگو میں ہم نے کیا ثابت کیا ہے ابھی تک کی گفتگو میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس دنیا میں مر کے دوبارہ پلٹ کر آ جانا مسلمانوں کے عقیدے میں کوئی اجنبی بات نہیں ہے مسلمانوں کے عقیدے کے اعتبار سے قرآن کے حساب سے روایات کے حوالے سے یہ کوئی بڑی جیسے ہوتا ہے نہیں کہ ایک عجیب بات ہو یہ عجیب بات نہیں ہے خوب دوسری بات عقیدے میں ہمارے یہ بات شامل اور اتفاقاً یہ بات تجربات سے بھی شامل ثابت ہو چکی ہے کہ بعض مؤمنین کے اجساعت قبر میں دفن ہونے اور کئی سال گزر جانے کے باوجود بوسیدہ نہیں ہوتے جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے تو شاید یہاں جعفر اتیار میں ہی اسی قبرستان میں کسی مؤمن کے جنازے کے حوالے سے واقعہ پیش آئے تھا اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا تو شاید شہنشاہ نام تھا مرہوم کا جن کی قبر کے ساتھ ان کے مرغالبین ایک یا دو سال کے بعد واقعہ پیش آئے تھا اس کے علاوہ مشہور و معروف واقعات میں سے جن کی اصنات بھی سبت ہوئی ہیں باقعہ دا ان میں جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری اور جناب حضیف ایمانی دونوں مقرب اصحاب پیغمبر کے جنازے دجلہ کے پاس دفن تھے اور انیس سو چھتیس میں بعض علماء اور بعض غرفاء کو خواب میں ان دونوں کی زیارت ہوئی اور ان اصحاب نے ان سے ہی کہا کہ ہماری قبروں کو یہاں سے شفٹ کیا جائے اور انیس سو چھتیس میں عراق میں باقاعدہ علماء اور مراجع اور عرفاء اور حکومتی اداروں کے ساتھ پہلے معاینہ کیا گیا معلوم ہوا کہ واقعاں دریہ کا پارٹ جو ہے اس طرف آ رہا ہے اور قبروں کو نقصان ہو سکتا ہے لہذا ان تمام افراد کی موجودگی میں نبش قبر کی گئی اور حضرت کے اصحاب یعنی ہزار سالوں کے گیارہ بارہ سو سال کے باوجود بھی دونوں اصحاب پیغمبر کی جو اجسات متاہرہ تھے وہ بالکل سالم دریافت ہوئے کہ پھر وہاں سے ان کو منتقل کر کے مدائن میں جناب سلمان محمدی کے ساتھ وہاں پر ان کے مقبر امین کو دفن آیا گیا اب انسان اگر سائنس دانوں سے سوال کرے کہ بھائی یہ بارہ تیرہ سو سال سے دفن یہاں پر تھے سائنس کے حساب سے تو ان کی ہڈیاں بھی غائب ہو جانی چاہیے تھیتنے عرصے میں یہ کیسے زندہ نکل آئے تو سائنس کے پاس جواب اور یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریکارڈ ہسٹری ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک داستان ہے جو بیان کر دی گئی نا ریکارڈ ہسٹری ہے اس کے ریکارڈ ہیں اس کے حسنات موجود ہیں اور کئی جگہوں پہ یہ باقیات پیش آئے ہیں ایران میں کئی شہدہ کی قبروں کو یا جب یہ راق میں ان کو دفنا دیا گیا تھا وہاں پر ان کے جنازے ملے تو کئی سالوں کے بعد بھی ان کے جنازے ترو تازہ دریافت ہو یہ ساری کی ساری علام باتیں کس چیز پر دلالت کر رہی ہیں اس بات پر کہ پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ حتی بعض اجسات کو زمین کی خرد برد سے بھی محفوظ رکھے تو جو جسم باقی رکھ سکتا ہے اس کے لئے واپس پلٹانا کوئی بڑا کام نہیں اب یہ اقلی طور پر روایات پرآن سے جو چیزیں ہم نے ثابت کر لیں اس کے بعد اب مرحلہ کیا ہے کہ عالم اسلام میں آیا عقیدہ رجعت کسی شکل میں پایا جاتا ہے یا نہیں تو پایا تو تقریبا جاتا ہے مثلا خود حضرت عیسیٰ کا نزول یا بعض حتی زہابِ کہف کا زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام میں اللہ میں شکل امام زمان علیہ السلام کے زمانے میں اصحابِ کہف کا پلٹنا ان کا واپس آنا اور بھی بعض دیگر افراد کے بارے میں روایات حتی اہلِ سنت کے ہاں بھی موجود ہیں لیکن ان کے ہاں رجعت ایک عقیدے کے عنوان سے نہیں ہے لہذا تمام عالمِ اسلام میں واحد تشیع شیع ایک ایسا فرقہ ہے کہ جس میں رجعت ایک مسلمہ عقیدے کے عنوان سے جانا جاتا ہے مسلمہ عقیدہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو حدیث بیان ہوئی ہے اس کی روح سے حتی امام علیہ السلام نے عقیدہِ رجعت کو ایمان کی شرط کے طور پر گنوائے یعنی اگر کوئی شیع رجعت پر یقین نہیں رکھتا تو گویا اس کے ایمان میں مشکل ہے اور مختلف روایات حتی باز میں اس شخص کو شیع مانا ہی نہیں امام نے کہ جو عقیدہِ رجعت پر ایمان نہیں رکھتا خب اب عقیدہِ رجعت کی کیفیت ہمارے ہاں کیا ہے یعنی شیعوں میں عقیدہِ رجعت کو کس کیفیت کے ساتھ بیان کہا جاتا ہے کیفیت یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں روایات میں بیان ہوا خب ایک چھوڑی سی بات اور عرض کرتوں پھر آگے بڑھوں گا کہ پیغمبر اکرم جو شیع اور سنی دونوں منابعے نے اور متفق علیہ طور پر بیان کی وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں جو بھی گزرا ہے وہ میری امت کے ساتھ ضرور پیش آئے گا یہ شیع اور سنی دونوں روایات دونوں نے اس کو کیا ہے ناقل اور دونوں جگہ کیا ہے سندن بھی اس کی روایت شیع اور سنی دونوں میں مستند ہے لہذا متفق علیہ اور مستند اب اگر پچھلی امتوں میں اللہ نے بعض افراد کو زندہ کیا مثلا ایک واقعہ اور کہ جس میں کسی کو زندہ کیا گیا مثلا عدالت کی خاطر وہ کونسا واقعہ ہے جہاں پر کسی کو قتل کر دیا گیا قاتل کا معلوم نہیں ہو رہا تھا حضرت موسیٰ کا واقعہ کہ جس کی اوپر پوری سورہ بقرہ ہے سورہ بقرہ کی داستان کیا ہے کہ شخص کو جوان کو قتل کر دیا قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا اور دو قبیلوں میں جنگ ہونا تقریباً واضح ہو گیا تھا کہ اگر قاتل معلوم نہیں ہوا تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گے اللہ تعالیٰ لاش سے مس کیا جائے گا تو قاتل مقتول جو ہے مقتول کی لاش سے جب مس کیا جائے گا تو مقتول خود اٹھ کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے اب وہاں جو داستان ہے وہ یہ کہ جب پروردگار نے بتا دیا تھا تو کرنا کیا تھا کرنا صرف یہ تھا کہ ایک گائے لینی تھی اس کو زبا کر کے اس کے جس حصے کا گوشت کہا گیا تھا اسے مقتول کی لاش سے مس کرتے وہ جواب بتا دیتا اب یہ بجائی یہ کرنے کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے گائے کی عمر کیسی ہونی چاہیے گائے نے بتا نہیں کیا کیا ہو گائے نے یہ نہ کیا ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ان فضول سوالوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہیں گائے اس زمانے میں صرف ایک گائے ملی اور اس گائے کی قیمت یہ تیہ ہوئی کہ اس گائے کی خال میں سونا بھر کے اس کی قیمت ادا کی جائے لیکن خود اگر حضرت موسیٰ کی امت میں اس چیز کا ہمیں قرآن سے حوالہ ملتا ہے کہ کسی مقتول کو زندہ کر کے قاتل کا دریافت کیا گیا اور اس کا بدلہ لیا گیا تو اس کا مطلب پیغمبر کی امت میں بھی بعض ایسے مقتولوں کو زندہ کیا جائے گا کہ جو قاتل کا پتہ دے اب پیغمبر کی حدیث اور قرآن کی آیت کو جب آپ ملاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کچھ ایسے مقتول ہوں گے اور اب ہم متوجہ ہیں کہ بعض ایسے مقتول اس کے بعد اہم ترین مسئلہ رجعت کی ضرورت کیوں رجعت کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ یاد رکھے گا کہ خود رجعت کا جو تعلق ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے آثر سے اور آپ کے اثر ظہور کی کا جو ایک فلسفہ ہے میں نے کیوں امام تشریف لائیں گے اور لانے کے بعد حکومت الہیہ قائم ہوگی اور کیا کیا ہوگا اس لیے کہ خداوند کریم کا دنیا اور انسانوں کو خلق کرنے کا ایک ہدف کیا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منحو جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں اس سب کو ہم نے تمہارے لئے کیا کر دیا ہے مسخر لہذا انسان کی خلقت کا ایک ہدف یہ ہے کہ انسان نے ترقی کر کے دنیا میں اس مقام پر پہنچنا ہے کہ جہاں پر پوری کائنات کو وہ اپنے لئے کیا کر لے گا مسخر اب یہ جو تسخیر کائنات ہے یہ ظلم کی حکومت کے ساتھ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتے واحد راستہ تسخیر کائنات کا کیا ہے حکومت عدل الہی حکومت الہی قائم ہو اور معصوم کی سربراہی میں ہم اس مقام تک پہنچیں کہ جہاں پر انسان کی عقل کامل ہو اور پھر وہ کیا کرے پوری کائنات کو مسخر کر سکتے یہ جو تسخیر کائنات ہے یہ جو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں ہیں اس کائنات کو خلق کرنے کا جو حدف اصلی اور واقعی ہے وہ یہ ہے کہ مومنین اس سے استفادہ کریں اور بھرپور استفادہ کریں اتنا استفادہ کریں اور ایسا استفادہ کریں کہ یہ ساری کی ساری کائنات اسے مسخر کر لیں لہذا آپ غور کیجئے گا رجعت کے عقیدے کا گویا ایک نوعی تعلق خود عقیدہ قیامت سے بھی ہے عقیدہ قیامت کے بارے میں ایک عام جو کونسپٹ ہمارے ذہنوں میں پائے جاتا ہے قیامت کیوں آئے گی کیوں آئے گی قیامت ہساب کتاب تو ہوگا قیامت آئے گی کیوں کیا قیامت کے بغیر حساب کتاب نہیں ہو نا کیا ہاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے نہ کوئی آیت اور نہ کوئی روایت اس عقیدے کو سپورٹ نہیں کرتی ہے آپ کے ذہن میں کوئی آیت جو یہ کہتی ہم تمہارے گناہوں کی وجہ سے قیامت برپا کریں گے احسنت احسنت بارک اللہ اس کا مطلب آپ کی نظر میں قیامت کا واقع ہونا عذاب الہی ہے یہ کہاں سے ثابت ہے درست فرما آپ نے میں بلکل متوجہ ہوں آپ کی بات کے طرح یہ ہم کیسے ثابت کریں گے کہ جو قیامت واقع ہو رہی ہے یہ عذاب ہے اللہ کا یہ بھی تو ثابت کرنا پڑے گا قیامت کی حول ناکی کو بیان کرنا اس کے عذاب ہونے کی دلیل نہیں یہ دو الگ الگ چیز ہیں متوجہ ہو رہے ہیں یعنی ایک چیز یہ کہ قیامت کو اللہ تعالی نے جو بیان کیا ہے وہ بڑے حول ناک مناظر ہیں ازا ذلزلت الارض ذلزلہ ازا وقعت الواقع ازا شمس وکورت یہ سارے کے سارے یہ بڑے خوفناک مراحل ہیں اگر غور کیا جا اور واقعہ نہیں سہی ہے لیکن کیا ان حول ناکیوں کا مطلب یہ کہ یہ عذاب ہے نظام کی بحث چھوڑ امر الہی تو ہے ابھی بات یہ رہی ہے کہ یہ عمر واقع کیوں ہوگا نہیں ابھی وہ بات کا مسئلہ ہے ہم پہلے کی مرحلے کو بات کو چھوڑ دیں آئے گی کیوں پر بحث ہو رہی ہے جیسے آغا نے کہا کہ ایک وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ انسان گناہ کریں اور اللہ تعالی گناہ ہوں کی وجہ سے ان کے اوپر نو ان عذاب نازل کر کہ سلسلے کو ختم کر دیں میں عرض کروں گا اب اس پہ غور کیجئے گا جسارت مقصود نہیں معذرت صرف ایک مباہسے کے طور پر کر رہا مرنہ میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں آپ سے اس پہ ہو کروں غور کیجئے گا نہیں رجعت تو اس سے پہلے آ جائے گی دیکھئے اب غور کیجئے گا بہرحال ایک طالب علمانہ گزارش ہے اگر میں آپ کو قائل نہ کر سکوں اپنی بات کی طرف سے تو آپ کو پورے اختیار ہے کہ مجھے رد کریں اور حضرت آپ سے جسارت مقصود نہیں صرف ایک بات پہنچانا چاہتا غور کیجئے کہ اگر قیامت اس وجہ سے آئے کہ لوگ گناہ اتنا زیادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتے چلو بھئی ختم کرو تو بنیادی طور پر انسانی خلقت کے حدف میں خدا ناکام ہو رہا ہے تو وہ جو فرما رہا ہے کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ گویا ناکام ہو رہا ہے مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نہیں اس لئے خلق کیا تھا کہ وہ آخر میں اتنا گناہ کرے کہ اللہ کہے بھئی ہٹاؤ ان کو سب کو ختم کرو اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہونا ہے اور قیامت عذاب ہے تو بنیادی طور پر پروردگار کا جو یہ پورا پلین ہے اس کا انجام ناکامی پر اب میں دوسری نظری آپ کے خدمت میں پیش کرو اس پر غور کیجئے گا اگر ہم آئمہ کی حکومت میں کائنات کے حدف کو حاصل کر لیں حدف کیا ہے ہم پوری کائنات کو مسخر کر لیں تو پھر جب ہم نے حدف مکمل کر لیا تو اب اس حدف کو مکمل کرنے کے بعد اس دنیا کو خلق کرنے کا جب حدف پورا ہو گیا تو اب اسے باقی رکھنے کی ضرورت نہیں کامل نیک الگ نظریہ ہے نا یہ نظریہ یہ سمجھاتا ہے کہ پروردگار کی خلقت کا حدف کامیاب ہوا ہے اب لامات ہے جب پروجیکٹ کامیابی کے ساتھ اپنے مندل تک پہنچ گیا تو اب اس کو بند کرنا ہے اب جب یہ بند ہوگا تو بند ہونے کی جو کیفیت وہ یقیناً ہالناک ہے لیکن اس ہالناکی کو کیا ہم اور آپ تحمل کر پائیں گے نہیں قیامت کا ایک زلزلہ ہم سب کو سمیٹنے کیلئے کافی ہے اور اس سے پہلے کیا ہونا ہے اس سے پہلے سور بھوکا جانا ہے سور کی کیفیت کیا ہوگی سارے لوگ مر جائیں گے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا مرنے کے بعد وہ سارے حالات جو پیش آئیں گے لیکن اللہ احسن انساء وہ جو خلقت کا حدف ہے وہ حدف نہائی نہیں ہے اس عبادت سے آپ نے کہاں پہنچنا ہے عبادت سے مراد کیا ہے نماز پڑھنا کیا مراد ہے یہ عبادت جس عبادت کیلئے آپ کو خلق کیا گیا ہے کیا یہ حدف نہائی کے طور پہ اللہ نے بیان کیا ہے علت غائی ہے یا علت معدہ ہے عبادت کا مختصر حق یہ ہے کہ جیسا اللہ نے اطاع ہے اس پر عمل ہو گیا تو وہ عمل آپ کو کہاں پہنچائے گا اس کی نہائی مرحلہ کیا ہے آغا جان عبادت کا نہائی مرحلہ کیا ہے آپ ہم سب مل کے عابد ہو گئے ظاہر کیسے ہوگا کیسے ظاہر ہوگا کہ یہ جو حدف جس کی اللہ نے خلق کیا ہے یہ حاصل ہوگا کیسے پتہ لگے گا یہ پتہ ہی ایسے یعنی آپ بات بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں اور آگے بڑھا کر آپ کو یہ سمجھانا میں نے اس لئے ذکر ہی نہیں کیا تو کیونکہ بات بڑھ جاتی کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّا وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنہوں اس لئے خلق نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کریں تو اس عبادت کا نہائی مرحلہ کیا کہ کہ اس حدف کو جس کی خاطر مجھے خلق کیا گیا یہ اپنے کمال تک پہنچ گیا یہ عبادت ہی ہمیں اس جگہ تک پہنچائے گی کہ جسے کیا کہا جاتا ہے اسی نے پہنچانا ہے اور اسی عبادتوں میں اسی لئے فرمایا گیا کہ ولایت کو جو حکومت الہی ہی ہے کہ جو ہم سب کو اجتماعی طور پر عبادت کے اس مرحلے میں داخل کرے گی کہ جہاں پر عابد اس مرحلے میں داخل ہو جائے کہ خدا اپنے بندے سے پوچھ رہو گا بتا اب تو کیا چاہتا ہے یہ خدا پوچھے گا بندے سے یہ صرف پیغمبر سے مختص نہیں ہے لہذا اقبال جو کہتے ہیں کہ خود ہی کو نہیں ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جس دن ہم اجتماعی طور پر اس منزل پر پہنچ گئے تو گویا پوری کائنات ہمارے لئے مسخر ہے اب اس کائنات کے مسخر ہو جانے کے بعد ہوگا کیا کہ ہم مرحلے عبادت کے ذریعے سے اس جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں پر ہمارے لئے کائنات چھوٹی پڑ جائے گی اس مادی کائنات میں ایمان کے تمام مراحل اور ایمان کے تمام آثار کو ظاہر کرنے کی کپیسٹی نہیں ہے کپیسٹی نہیں آقا صاحب لیکن اس کا اثر ظاہر کب ہوگا اس وقت ظاہر ہوگا جب میرے اور آپ کے لئے کائنات چھوٹی پڑ جائے تب ظاہر ہوگا نا تب پتہ لگے گا کہ ہم کہاں پہنچے ہیں تو جب یہ حدف پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد اس دنیا کو باقی رکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی لہذا قیامت کی حول نا کی عذاب نہیں ہے بلکہ اس کی کیفیت ہے لیکن انسان کامیاب ہو کر آئے میں اہل بیعت اسی لئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا وَنُورِدُ أَنَّمُنَّا عَلَلَّذِينَ نَسْتُ ضَعِفُ فِي الْآرْغِ وَنَجْعَلْهُمُ الْآئِمَّا وَنَجْعَلْهُمْ آئِمَّا وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِسِينَ کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم منت گزاری کریں گے احسان کریں گے ان لوگوں پر کہ جو زمین پر ضعیف کر دیئے گئے کس چیز کی ذریعے سے کہ ہم انہیں آئمہ بنائیں گے ہم ان کو وارثِ زمین بنائیں گے تو وارثِ کائنات بننا یہ شیعوں کا مقدر ہے اماموں کی حکومت کا مقدر ہے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اللہ تعالی دنیا کے سامنے یہ پیش کرے کہ ہم محمد و آل محمد جیسے افراد کو بھیجنے کے باوجود بھی ناکام رہے ہیں ناکامی ہمارا مقدر نہیں ہے ناکامی شیطان کا مقدر ہے ہم نے ناکام نہیں ہونا یہ یاد رکھے گا شیعہ وہ قوم ہیں جس کے ذریعے سے پروردگار نے اپنی تمام مخلوقوں کے اوپر ثابت یہ کرنا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا اس لیے تھا میں نے تمہارے اندر صلاحیتیں یہ رکھی نہیں میں نے تمہارے اندر کمال یہ رکھا تھا آئمہ کا اس کمال پر پہنچ جانا کمال نہیں ہے آئمہ کا ہمارے جیسوں کا ہاتھ پکڑ کے ہمیں وہاں پہنچانا یہ کمال ہے اللہ مساءاللہ آپ خود یہ مرحلہ یہ جو مرحلہ ہے تسخیر کائنات کا جو مرحلہ ہے میں نے عرف کیا یہ ظلم کی حکومت کے ساتھ کبھی بھی پیش نہیں آنا ہمیں اور آپ کو سمجھنے میں ٹائم زیادہ لگا ہے ہم نے اس بات کو سمجھنے میں بارہ سو سال لگا دیئے بارہ سو سال کے بعد بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ جو پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے اس کا آنا ضروری اس لیے تاکہ ہم اپنے کمال تک پہنچ سکیں اور جب ہم پہنچیں گے آپ بہر کیجئے گا کہ جن لوگوں نے اس بات کو در کر کے اپنے زمانے میں پوری کوشش کی کہ امام کا ظہور واقع ہو اور وہ اس منزل کمال کو دیکھیں ان کا حق ہے کہ وہ واپس آئیں اور واپس آنے کے بعد اس کمال کو دیکھیں جس پر ان کا عقیدت تھا ان کا حق ہے اسی طرح سے ان تمام ظالموں کا بھی حق ہے کہ جو اس راستے میں رکاوٹ بنتے رہے کہ ان کو دکھا کر کہ دیکھو تم جن کے سامنے رکاوٹ پیش کر رہے تھے لارے تھے وہ کس مقام پر ہیں ان کو دکھا کر اور پھر ان کو کیا کیا جائے عذاب دیا لہذا رجعت کے عقیدے کا حقیقی فلسفہ یہ ہے کہ پروردگار نے یہ پوری کائنات مؤمنین کے لیے نعمت کے طور پر خلقی ہے اور اس کائنات کی ہر نعمت سے استفادہ کرنا صحیح مانا میں مؤمن کا حق ہے اب غور کیجئے کہ اتنی بڑی کائنات جس کا آپ کو سرحد بھی نہیں مل رہی یہ اللہ تعالیٰ نے شریف اس لیے رکھی ہے کہ ہم ستانوں کو دیکھ کے خوش ہوتے رہیں اس لیے بنائی ہے اللہ نے کائنات یا اس لیے بنائی ہے کہ کائنات کے دور ترین نکتہ وہ آپ کی دسترس میں موجود ہوں سیارے ستارے ہر چیز آپ کی دسترس میں ہوں اللہ نے کس لیے قلقی ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من ہو جمیعا من ہو کا منہ کیا ہے کہ زمین و آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ مسقر نہ کر سکیں تو یہ کب حاصل ہوگا اور کیسے حاصل ہوگا یہ مقام اس کی ابتداء ہونی ہے امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے اور آئمہ کے ظہور کے بعد یعنی خود امام کے ظہور کے بعد آئمہ کی رجعت کے ذریعے سے پروردگار اس حدف کو حاصل کرے گا اور جب آپ اپنے کمال اور نہایت مرحلے پر داخل ہو جائیں گے آمد ہے تسخیر کائنات کے بعد کائنات حیثیتی ختم ہو جاتی کائنات کی آپ اس منزل پر پہنچ جائیں گے کہ جہاں پر آپ کے لیے یہ کائنات چھوٹی پڑ جائے لہذا امام کیا فرماتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں تمہارے اپنے اندر عالم اکبر ہے یہ جو تم باہر دیکھ رہے ہو یہ عالم اصغر ہے تو جب تک یہ عالم اکبر اس عالم اصغر کو مسخر نہیں کر لے گا تب تک وہ آپ کو عالم اکبر سمجھ میں نہیں آئے گا اس عالم اکبر کی حقیقی جو چیزیں ہیں وہ کہاں یعنی خود اب قیامت کا جو فلسفہ ہے وہ بھی یہاں سے تبدیل ہو جاتا ہے قیامت کا فلسفہ صرف حساب کتاب نہیں ہے قیامت کا فلسفہ بعض لوگوں کی پٹائی نہیں ہے اور بعض لوگوں کی مٹھائی بھی نہیں ہے قیامت کا اصل فلسفہ مؤمن کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت وہ جو کہا کہ لقد خلقنا الانسانہ فی احسن تقویم اس احسن تقویم کی حقیقی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا اس مادی دنیا کے بس کی بات ہی نہیں ہے اسی طرح سے خود آئمہ اہلِ بیت علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنا یا ظاہر کرنا دنیا کی کپیسٹی ہی نہیں ہے بالخصوص کیوں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرما جاتا ہے کہ جناب سیدہ سب سے زیادہ پرسرار رہی ہیں کیوں اس لیے کہ جناب سیدہ کی بہت سارے فضائل ایسے ہیں کہ جن میں سے کسی ایک فضیلت کو بھی ظاہر کرنے کی کپیسٹی دنیا کے اندر ہے ہی نہیں لہذا قیامت یہ جو کہا مالک یوم الدین کہ وہ مالک ہے یوم الدین کا تو کیا کرے گا اس دن اپنی قدرت کو ظہور دے گا اللہ کی قدرت کا ظہور خود اہلِ بیت علیہ السلام کے بعض فضائل کے ظہور کے ذریعے سے ہوگا تو دنیا میں کپیسٹی نہیں ہے آئیم اہلِ بیت علیہ السلام کی بہت ساری فضیلتوں کو ظاہر کرنے کا لہذا قیامت کو برپا اس لیے کیا جائے گا تاکہ خلائق کو دکھایا جا سکے کہ جن کو میں نے تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا تھا وہ تھے کس مقام پر قیامت کے اندر کپیسٹی ہے کہ وہ باز فضائل کو اور خدا کی باز قدرت کے مظاہر کو ظہور دے سکے دنیا میں کپیسٹی ہی نہیں لہذا رجعت کا عقیدہ کیا ہے پہلے مرحلے کی کامیابی ہے وہ کامیابی کیا ہے کہ اس نے جو ہمیں اور آپ کو خلق کیا عبادت کے ذریعے سے ہم نے جہاں تک پہنچنا ہے وہ جگہ کیا ہے جہاں پہ تسخیر کائنات کے مرحلے کو حاصل کیا جا سکے اور جب انسان انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام کی قیادت اور دیگر آئمہ کی انشاءاللہ قیادت میں اور حکومت میں ان مرحل کو حاصل لہذا روایات میں مثلاً فرمایا کہ خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا حضرت کی رجعت کے زمانے کی حکومت اتنی طولانی ہوگی کہ گویا حضرت کی آنکھوں کے پپوٹے ان کی آنکھوں کے اوپر ڈھلک جائیں گے اب یہ عمر کا کتنا مرحلہ ہمیں نہیں معلوم لیکن اس عمر کی ضرورت کیا ہے امام حسین کی اتنی بڑی حکومت کی ضرورت کیا ہے اس بڑی حکومت کی اتنی طولانی حکومت کی ضرورت صرف اتنی ہے کہ جتنی بڑی یہ کائنات ہے اور اس کے جتنے اثرار ہیں ان میں سے کوئی بھی کوئی بھی صرف اس کائنات کا مخفی نہیں رہنا چاہیے اور جس دن انسان اس مقام پر پہنچ گیا اس دن اس کے بعد اس کائنات کو خلق کرنے کا جو مرحلہ ہے اور جو حدف ہے وہ کام پس اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پروردگار کا جو پلین ہے پروردگار کا جو مقصد ہے انسان کو خلق کرنے کا وہ اپنے کامیابی کے ساتھ جب کامیاب ہو جائے گا تو پھر قیامت آ جائے گی لیکن اس مرحلے نے کامیابی کہا حاصل کرنی ہے رجعت کے زمانے میں اور رجعت سے پہلے ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے ظہور تک پہنچنا ہم اور آپ جتنی جلدی اور جتنی قوت کے ساتھ ظہور تک پہنچیں گے ظہور کے بات کے مرحل مگر آپ نہیں چاہتے آپ کی خواہش نہیں ہے کہ آپ کائنات کی تسخیر کے مراحل کو اپنی آنکھ سے دیکھیں نہیں ہے خواہش آپ کی مگر آپ نہیں چاہتے کہ جب امام زمان علیہ السلام کے زمانے میں اقول کامل ہو رہی ہوں گی تو ان اقول کے کامل ہونے کا اثر کیا ظاہر ہوگا دنیا میں کیا آپ نہیں دیکھنا چاہتے کہ زمین جب اپنے خزانے اگل رہی ہوگی تو اس کا معنی کیا ہوگا اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا ہے کہا فرمایا کہ ایمان کامل رکھو اگر تمہارا ایمان کامل رکھ رہا اور تم منتظر واقعی ہو گئے تو تمہارا ایک استحقاق یہ ہے کہ تمہیں پلٹا کر تمہیں وہ کمال دکھایا جائے اور اسی پلٹنے کا نام رجعت اور پھر رجعت میں اس کمال کو حاصل کرنے کا نام قیامت ہے لہذا قیامت اور رجعت یہ آپس میں دوسرے سے مربوط اور پروردگار کہ انشاءاللہ اس کا جو مقصد جس کی قیتہ ہے تو اس نے انسان کو خلق کیا اس مقصد کے حاصل ہونے اور انشاءاللہ اس سارے سلسلے کے کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جانے کا نام رجعت اور قیامت ہے لہذا ہمارے مذہب میں یاد رکھی گا دین مبین اسلام میں ناکامی کا ہی نہیں ہے تو قیامت بھی ناکامی کا نام نہیں ہے قیامت بھی کیا ہے کامیابی اور بھی بحث ہے انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو آپ کی خدمت میں ارز کروں گا لیکن جاتے جاتے ایک بات کہہ دوں کہ سورہ مبارک زلزال میں ہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اخرجت الارض اسقالہ کہ جب زمین میں اتنا خوفناک زلزالہ آئے گا کہ اخرجت الارض اسقالہ زمین اتنا اپنے وزن کو باہر نکال دے گی اب اتنی خوفناک زلزالے کے بعد کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ کوئی انسان باقی رہ جائے نہیں رہے گا نا لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے آیت کہہ رہی ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ایک انسان ہوگا کوئی تو انسان ہوگا نا جو کہہ رہا ہوں گا مَا لَهَا اسے ہوا کیا ہے تو اس انسان کے مرحلے تک پہنچنا ہی خلقت کا حدف ہے اور وہی انسان وہاں تک پہنچنا اس درجے کو حاصل کرنا یعنی انسان کامل کے درجے کو حاصل کرنا ہماری خلقت کا حدف ہے کہ جس کو عبادت کے ذریعے سے حاصل کیا جائے گا عبادت کے ذریعے سے جب آپ انسان کامل کے مرحلے میں داقل ہوتے ہیں تو انسان کامل وہ ہوتا ہے جس کے لئے کائنات بحق محمد وعالی محمد علیہ السلام ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرما قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرما وارث ائمہ وارث انبیاء وارث قرآن امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما تمام مؤمنین جو دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھ ان کی پریشانیوں کو دور فرما مشکلات کو آسان فرما بیماروں کو صحت کامل عاجل انعیت فرما جو جو مؤمنین دنیا میں جہاں جہاں باطل سبر سر پیکار ہیں بہرین میں یمن میں عراق میں شام میں سعود عرب میں لبنان میں نائجیریا میں ان سب کو نصرت و کامیابی انعیت فرما فلسطین میانمر کشمیر کے مؤمنین کو نصرت و کامیابی انعیت فرما دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابوت فرما تمام علامہ مراجع اعظام کی حفاظت فرما بالخصوص آیت اللہ سستانی رہبر موزم انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما حزب اللہ کی رہبریت انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت حشد الشابی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے عوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق انعیت فرما ربنا تقبل منا انکا انتس سمی العلیم برحمتکا یا ارحم الراحمین موسیقی